موسیقی 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 دراما یہاں کے لوگوں کے رسپانس کی حوالے سے کیا کہیں گے شیر و شائری کے حوالے سے دراما کیا اچھا ہے بہت اچھا ہے لوگ ابھی تک بیٹھو گئیں ہیں موسیقی ہو رہی ہیں لے جائیں گے کب شروعات کی کیسے کیا آپ نے اس کی شروعات سے کتنا عرصہ ہو گیا شیر و شائری کی طرف اس میادان میں مختلف زبانوں میں آپ سے رشاری کرتے ہیں نہیں میں چونکہ بہت عرصہ کراچی رہا پہنچی سال کراچی رہا اور میں نے سات سال فرم ایڈرسی میں ایز ایمینجر بھی رہا اس کے بعد میں کراچی چلا گیا لیکن تفاق ہے کہ وہاں کراچی میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں سنڈی بولی جاتی ہیں پجابی پرستو ہر قسم کے لوگ وہاں آباد ہیں تو جب میں وہاں پہنچ رہا تو وہ لوگ تمام اپنی زبانوں میں شاری کریں جانسا میں نے بھی یہ محسوس کیا جبکہ میں اردو کہہ سکتا تھا لیکن میں نے بھی محسوس کیا کہ میری مادری زبان ہے اور جسے بہت لوگ بولتے ہیں کروڑوں کی دادا تو میں کیوں نہ ہوں کہ میں اپنی مادری زبان میں کچھ کہوں اور ان لوگوں نے مجھے پسند کیا بلکہ یوں کہہ لیتے ہیں کہ بہت سو لوگوں نے یہ کہا کہ بہت سب پدار آپ اردو نہ لکھئے پجابی لکھئے جو شائر تھے وہاں اردو میں لکھنے والے لوگ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پنجابی میں اچھا شیر کہتے ہیں آپ پنجابی میں کہیں اردو میں نہ کہیں اس کے بعد یہاں سے بہت سو لوگ ہمارے حبیب جارب صاحب بھی لاہور سے کراچی جاتے تھے تو وہ بھی ان لوگوں کے دوست تھے تو ہم بھی ان میں بیٹھتے تھے لیکن انہوں نے کہہ نہیں آپ کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ بہترہ بنسبت خیالات جو ہیں اپنے ذاتی مادری زبان میں وہ زیادہ مضبوط ہیں چونکہ اردو جو ہے وہ انٹرنیشن مدد کے ہمارے ملک کی زبان ہے ساتھ والے ملک میں بھی سمجھی جاتے ہیں لیکن پنجابی بہاں ایک نئی بات تھی کیونکہ وہ ایک تو کراچی اردو کا شہر ہے یہ پکی بات ہے دوسری بات ہے کہ وہ سندھ ہے وہ سندھی زبان جو کہ پڑھائے بھی جاتے ہیں ل کیونکہ کہہ بھی چاہتے ہیں ہمارے ہاں تو پر آپ کو olm Galis آپ کے بعد طرف کامے نیوانを والا سکر اور ہم تطویر کرتے ہیں بھی سنتخلر کی دوستی ہیں وہ کیونکہ ہم سے بولتے ہیں ہم پنجابی بولتے ہیں وہ بھی پنجابی شوںnellی کو جٹے ہیں خوش پہ جو پنجابی پوری پوری سوائے بھوزب والری случ företہ وہ Wiki روخی میں سکر ہونے چاہیئے جو کسی پہر بھائید روخی چاہیے ہیں میرا آباؤ جو تھے وہ سب پنجابی تھے تو تم میں پنجابی ہونا بلکل بعد میں تو جب جیسے کہ آپ پتہ نہیں کب سے ہم مسلمان ہیں دو سو سال سے پانچ سو سال سے ہی ہمیں پتہ نہیں لیکن بڑا ہم ہیں اس لیے ہم پنجابی ہیں ہمیں پنجابی ہونا چاہیے ہمارا ہاتھ ہے ہماری مادری زبان ہے اس کو کسی کو پریشانی نہیں ہونے چاہیے بلکل پھر میوزک میں پنجابی زبان کا بڑا کنٹیبوشن پنجابی زبان ہے ایک ایسی زبان ہے کہ جو ہندوستان میں پاکستان میں یا باہر کے ممالک میں جب تک کوئی پنجابی میوزک کنسلٹ ہو رہا ہو تو وہاں پنجابی کی اتنا گیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ محفر جوان وہ کمپلیٹ بھی ہوں بلکل بلکل اور میوزک میں پنجابی کا کنٹیبوشن زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ سابیر علی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے ہم پروچھنا چاہیں گے کہ آپ بتائیے بہت زیادہ فلسوہ مزامت اچھے کچھ سریں گے ہم پنجابی فلموں میں آپ دیکھیں کہ یہ ہندی فلم ہوتی ہندی فیچر ہوتی ہے مگر اس میں گیت جو ہے پنجابی ہوتا ہے یہ بڑا ایک ترینڈ ہے کہ آپ کے بوکس کتنے آج رکی ہیں میری شائری کی تین بوکس آتے ہیں اچھا کیا موزو آتے کریں گے یہی شائری ہے میرا زیادہ فلسوہ مزامت اچھا کچھ سریں گے آپ کا کچھ چند جو آپ کو بہت ہی پسند ہو جو اشعار وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ ہم سننا چاہیں گے ضرور پرانی کے ساتھ جی ضرور میں کیا یہ کوئی گلتے نہیں ہوں چپ مسلے دا حالتے نہیں ہوں میرے دل چون نکل بھی سکنا ہے دل کوئی دل دلتے نہیں ہوں میں کنہ لوگ اکو جائے رہے ہیں ہو کنہ دا ایک خالتے نہیں ہوں میں دنیا تو بھاگی سابر تو دنیا دے والتے نہیں ہوں بہت زبردست بہت خوبصورت بہت اچھی بہت زبردست سنگن کی بات چل رہی ہے تو کوئی نہ ایک گانہ ہو جائے زبردست احمد سے ہم ایک گانہ سنیں گے اچھی ہم افراز میں بتائیے کوئی چاہتے ہیں یہ افراز افراز ہے تو پر زائر شی بات ہے کوئی حمد سے ہم چاہتے ہیں افراز جی جی ضرور موسیقی 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 ملے گیا اس کو تُو سب کا تُو رہنما اے خدا ہر ستادے میں آباد ہے ایک جاند چاند سولجتے روشنی کے نشان ہر ستادے میں آباد ہے ایک جاند چاند سولج تیری روشنی کے نشان اے خدا اے خدا جس میں کی جسر سجو ملے گیا اس کو تُو سب کا تُو رہنما اے خدا بہت خوبصورت بہت زبردست سوال کیسے لگے آپ کو کتنا خوبصورت انہوں نے پڑھی ہے اے خدا یہ بتائیے کہ ایک شاعر بننے کے لیے کونسی مخصوص خصوصیات کا ہونا ضروری لگتا ہے آپ کو یا کسی کوئی بھی بن سکتا ہے کوئی آمد ہوتی ہے شاعر کی کیا ہوتا ہے کسر میں حساس آدمی ہوتا ہے اس کے اندر حساسیت ہو جو مخصوص کرتا ہو دیکھتا ہو جو جذب کرتا ہو اور بول دیتا ہے یعنی کوئی دکھ یا درد ہونا لازمی ہے نہیں دکھ درد نہیں ہمارا ذاتی دکھ نہیں ہوتا چاہے دنیا کا دکھ ہوتا ہے تو وہ ہونا احساس ہونا دیکھنا ایک نظم میں آپ سے شہر کروں جی بہت پرانی فرق اکدے مگرسی چوکھے لگے جان بچاون دے لی پجا واوا پجا چوکھا پجا پارونا پچھا نا چھڑیا آخر بے وس ہوکے انہیں لطان دے وچ پوشل لے کے مارے ہوندہ ترلا پایا سارے انہوں چھڑ کے ٹر گئے پرجے اتھے کتیاں دی تھا بندے ہندے فرقی ہندہ یہ واقعہ یہ سین تو عام دیکھتے رہتے ہیں سب لوگ مگر جو محسوس کرتا ہے دیکھتا ہے برکل بہت زبردست بہت ہی خوبصورت آپ یہ بتائیے کہ جو ہے جفرین نے کہا کہ شائر کا حساس ہونا بہت ضروری ہے مطلب اس کا بہت زیادہ حساس ہونا لازمیابیہ ہی سمجھتے ہیں حساس ہونا تو خیر ایک چیز ہے کہ کوئی چیز بھی اگر پنکار جو بھی ہے اس کا حساس ہونا ضروری ہے چاہے وہ مصابر ہو چاہے وہ سنگترش ہو چاہے موسیقی کا آدمی ہو یا پویٹ ہو نسنے کا جو بھی ہو اس کا حساس ہونا ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ اس کے اندر حساس نہیں تو وہ چیز جو کہنا چاہتا ہے تخلیق کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا پتھر کا ہے اسے سنگترش ہوڑی لے کے چھائنے لے کے جب وہ اسے تراشن شروع کرتا ہے اسے پتہ نہیں تو مجھے کیا بنانا ہے لیکن جیسے جیسے وہ اسے بناتا ہے اس میں سنگترش پتھر ہٹاتا ہے تو کسی نے کہا تھا نا آپ نے بہت اچھے آپ بودھ بنایا یا اسے سٹیسو بنایا اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا میں نے تو جو فاتو پتھر تھے تسویر تو اس کے اندر تھے وہ تو میں نے فاتو پتھر جو تھا وہ ہٹا دی گئے بیسا ہوتا کچھ ہیں تسویر تو پہلے موجود چلی لیا اسی طرح انسان کے اندر حساس تو آدمی ہوتا ہے لیکن اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں ایک زیادہ محسوس کرتا ہے وہ آرٹس بن سکتا ہے لیکن یہ ہے قدرت یہ جتنے بھی آپ پنونے لتیفا کی چیزیں گوڑ گفتے دائیں اگر کچھ چاہے کہ میں کتابیں پڑھ گے یا شائری بڑھ گے تو میں شائر بن جاؤں تو ایسا نہیں اچھا ایسا نہیں بہرحال ایک موسیقہ اگر کو کائے جی میں گانا شروع کر تو نہیں اس کے اندر بچپن سے وہ احساس ہوتا ہے تھوڑا یا زیادہ اس کے بعد وہ پالش ہوتا اور وہ آگے نکلتا ہے یہ ہے انسان کی اپنکار کی زندگی اور جسے کہتے ہیں اور پھر اس کے لئے یہ پھر تھوڑا سے تلاشہ جاتا ہے اچھا اسے اصاد مل جائے بہت وقت کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اس اصاد کے ملنے سے کہتے ہیں کہ بہرحال اصاد کا راستہ دکھانا بھی تو رہبر بھی تو ہوتا ہے اسی طرح موسیقی میں شائری میں آپ کس سے انکلوینس تھے جب آپ نے شروعات کی آپ کو کون پسند تھے پنجابی کے شورا میں سے کس سے آپ اس پہلتے ہیں اگر آپ بلوچستان میں چلے جاؤں تو ڈشان بہت ہوا پورا ہمارے پاست مہممد بکس پہ آتے ہیں اور بھاب کتنے بڑک سرمایا ہے ہمارے پاس لیکن اس کے باب کا سرمایا شاید دنیا میں یا اتنے بڑے لوگ جسیدیوں سے وہ کم ہیں لیکن افسوس ہے کہ ہم موجودہ دور میں ہم موڈرن بننے کے چکر میں اور اپنے آپ کو وہ جو ہمارا برسا ہے یہ نسل جو آئی ہے دس بیس سال سے یا آنے والی وہ لگتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو بلانا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے پھر آپ دبان چھوڑ دیں گے تو بزرگ بھول جائیں آپ یاد کریں گے تو یاد آئی ہے ہم حدودوں کو چکے قائر ہیں اس لیے ہم نقشہ کرتا ہم بولیشا کے قائر ہیں بابا بھریت کے خواجہ کرنا ہے دخولیں کسیلی قریب ہیں دو دو تین سو سو خاصلے پر ہیں تو ہم کم دوری میش區 کرتے ہیں ہمیں یہ ہماری طاقت ہے ڈیفنیٹ malt لانتا ہے تحاکت نے بھائی تحاکت تو زبان زبان بہت بڑی تحاکت ہے انگریز نے کیا کیا وہاں سے زبان آپ کے گھروں گھروں میں زبانوں لاکھ اور پی خرچ کر رہے ہیں لیکن یہ جو مادری زبان ہے آپ کی فری مل رہی آپ کو گھر میں اسے آپ چھوڑ رہے ہیں مفت کی چیز یہی بات جو ہے ہم ساتھ سے مادرت کے ساتھ میں نے آپ کی بات کیا لیکن یہی بات میں ساتھ سے بھی ضرور پوچھا چاہوں گی کہ آپ کس سے انسپائر ہیں سچ سے زیادہ بہت سائے لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں لیکن کوئی ایک دو ہوتے ہیں جو بہت پسندید ہو ہوتے ہیں بلے شاہ میرا جہاں پدائش ہوئی میری پانڈو کی بلے شاہ کا لڑکپن وہاں گزرا ہے بعد میں کسور گئے بلے شاہ کے والد صاحب کا مظاہر بھی اسی گاؤں میں پانڈو کی چھ سال کے تھے بلے شاہ جب وہاں بہت بہت شکریہ صرف کیا آپ پرگرام میں رسیف لائے آپ نے اپنا وقت دیا بریک کے بعد ویورس کو میں بتاؤں کہ ہمارے ساتھ جو ہے میڈم تاہیرہ سفدر ہوں گی لیکن بابا جی ہمارے ساتھ رہیں گے تراؤوٹ دا پرگرام بہت بہت شکریہ صرف کیا آپ کا کیا پرگرام میں شریف لائے جی ویورس ہمارے ساتھ رہی گیا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویورس جیسے کہ بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے میڈم موجود ہوں گی میڈم تاہیرہ سرا مرسط موجود ہیں پرچینہ سلام لیکن میڈم بہت شکریہ میڈم آپ کا بیرگرام رضی ساتھ رہنے کے لئے پرچینہ پہلے ہم آپ سے بھی یہی کوئشن جو ہے کریں گے کہ آپ کو کیسا لگا یہاں آکر کیسے راہ ایونٹ پر ایکسپئرینس کیسا لوگوں کا رسپونس تھا میں پہلے بھی آ چکی ہوں مہنگو فسٹیوال پر لیکن یہ جو ملہ تھا اس میں غلق سے بڑھ بات یہ تھی کہ یہ دلت نیلا جو ہے یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ونکر کیا جائے ہے اور اس میں پیسے ہوئے طبقے کی نوائن بھی ہے ان کی بات کی جائے ہے اچھا لگا کافی ایکسپیرینس تھا پرس ٹائم تھا یہ بدایئے کہ آپ جو شیری کرتی ہیں اس کا جو مین ٹاپک ہوتا ہے وہ آپ کی سین کو لے کر چلتی ہیں کون کی چیز کو میرا بات تو میں عورت کی کرتی ہوں فیمنیزم پہ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انڈر پرسنٹ جو ہے وہ فیمنیسٹ بھی نہیں ہیں یہ جو فائٹ ہے وہ روئیوں کے خلاف ہے سوسائٹی کے جو روئییں ہیں یعنی کسی خاص جنس یا کسی خاص مذہب کے خلاف میں ہیں میری جو نظامت ہے روئیوں کے خلاف ہے روئیوں کے خلاف بات کرتی ہوں اور اس میں پھر زیادہ جو ہمارا پیسا ہوا طبقہ ہے وہ زاہر خوادی ہیں جو میری پیلد ہیں اور خاص طور پہ جس جگہ سے میں تعلق رکھتی ہوں گاؤں ہے تو وہاں جو عورت کے مسائل ہیں اور خود میں نے خود پہ صحے بھی ہیں مسائل کا میں نے سامنا بھی کیا ہے صحیح تو پھر اس میں آ جاتی ہے فیمنیزم بھی آ جاتا ہے یعنی آپ کو جو مین فوکس ہے وہ خواتین ہے اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ روئیوں کو دیکھنا چاہتی ہیں آپ باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو فیامل سٹکلیر نہیں کرتی ہیں ان کے خلاف ہیں میری مضاحمت روئیوں کے خلاف ہیں ایسے بجرد بابا نزبی صاحب پوچھیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے شیر و شائری کا آج سے چند سال پہلے کیسا ریواج تھا پڑھنے والوں کا اور اب کیسا ہے آپ جنہوں نے پڑھنا ہے وہ آپ بھی پڑھنا ہے ایسی باتیں کتابیں بکھ رہے ہیں آپ پنجابی اس قدر بکھ رہے ہیں کتابیں بکھ رہے ہیں اور کتابیں آ بھی رہے ہیں اس کا مطلب نہیں ہے لیکن فرق اس لئے پڑھا ہے کہ ہمارا میڈیا ایک لونوں میڈیا اس نے تھوڑا سا فرق دانا ہے زیادہ شکریہ اور آپ کے ہاتھ میں ہر چیز دے دی ہے وقت کے لوگوں نے دانشوروں لوگوں نے آپ پڑھ بھی رہے ہیں لیکن اسے پڑھنا نہیں کرتے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے اب وہ جو ہم نے پڑھ کیا یا ہمارے بڑھوں نے پڑھ کیا وہ ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں نئی جنریشنہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں یہاں جاہاں جاہاں تعلیم کو پڑھائی میں یا کتاب سے لیٹریچر سے لوگوں کی توجہ دے وہ ہٹ گئے اچار بٹن دبایا آپ کے سامنے کسی کا پڑھ کیا وہ آپ کے سامنے آگیا آپ نے پروگرام کر لے گا وہ کیا ہے جو آپ خود تخلیق کرتے ہیں وہ کہاں ہے زندہ وہ رہے گا جو آپ تخلیق کریں میرے کہیں یا کسی اور کی بجرگوں کی کہیں وہ چیزوں کی ہیں میرے نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے جو آپ کا میشید تھا ہمارا شیروشائری کے دری وہ لوگوں میں جلدی پہنچ جاتا تھا یا آپ پہنچتا تھا نہیں میشید تو اس دور میں لوگ پپلر ہو رہے ہیں جلدی اچھا اور جتنی جلدی لوگ پپلر ہو رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ وہ پیسے بھی جا رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھ لیتے ہیں پہنچتا جاتا ہے پھر کچھ آپ خواہشت زیادہ ہو گئے نئے سے نئے نئے سے نئے نئے سے نئے سوری آپ کھڑا نہیں ہونے دیتے موبائل کو اسی طرح جو آتا ہے اسی طرح بھگا جاتے ہیں پھر نئے کی طرح ہو گئے لیکن آج کل جو یوٹھ ہے ہمارے فیسپوپ وغیرہ سوشل میڈیا ہے اس پر جون ہیلیو اور پروین شاکر وغیرہ بہت پڑھا جاتا ہے آپ زیادہ پسند کیا جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا وہ لوگ ہیں جو ہیں جو ہیں جو نہیں ہیں وہ کہاں اگر چند لوگ پاپ لوگ ہیں ہمیں بھی پڑھے جاتے ہیں ہمارے دوست زابر ہیں کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں تو میڈھان میں نہیں ہیں دیکھیں یہ سوشل میڈیا ہے بات جلدی پہنچا دیا بس فرق ہے ہم اب اگر آپ ہمیں ٹی بی پر نہیں بھی کوئی بلا تو فنکار کو یہ مسئلہ نہیں نہ بھلا یہ ہمیں پنجابی میں یا اہدو میں نہیں کیوں گزر چپنی نہ چپنی اگر مجھ میں طاقت ہے تو وہ تو نکل جائے گا نہ وادشاہ پہ لیکن کسی لوگوں کا یہ تھا ہم بہت مشکل میڈان میں آئے ہم مشکلات کا فرمنا کرنا پڑا آج کا بچہ جو ہے آج کا نوجوان جو ہے یہ دس پندرس سال میں جو ہے اس سے آسانی ہو گئی میڈیا کی شوشو میڈیا کی وجہ سے سر اب ہم چاہیں گے کہ کچھ اشار سنا دیں اپنے پسندید آپ ہیں میں سوچ کے ساتھ دیتا ہے لیکن ہر دو شیر جو میرے پاپلر بھی ہیں اور نوجوانوں کے لئے ہیں وہ بہت زیادہ کہ بے ہمتے نے جیڑے بے کے شکوا کرن مقدران دا اگنوازے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھران دا تے منزل دے متھے دے اتھے تکتی لگ دی ہونا دی منزل دے متھے دے اتھے تکتی لگ دی ہونا دی جیڑے کروں بنا کے چوٹ دے نقشہ اپنے سفران دا سبردست بہت خوبصے بہت شاندار نوجوانوں کے لئے ہیں دو عورتوں کا مکالمہ ہے ابھی میں سنا کے بھی آنا وہ لوگوں کو تک پہنچے بات کے اس کا انمان ہے حور حور اسمانہ دی نہیں دھرتی کے حور لہذا وہ حور آپ کو سناتا ہوں دو عورتیں خوبصورت غریب عورت امیر عورت مکالمہ چھوڑا ہے وہ سرمایدار عورت سے کہتی وہ بہت خوبصورت ہے خوبصورت ہے جیسی کہ ہماری دھرتдержہ کی ہی رہنا ہوتی ہے سونی احساسی ہے اس تیارہ کی وہ مزدور عورت ہے وہ سرمایدارہ ہوتی کہتی ہے کہ میرے نالوں ویل بھی تیرے لمینے میرے نالوں ویل بھی تیرے لمینے میرے نالوں رنگ بھی تیرا چٹہ ہے میرے نالوں اک vis تیری چنگی وا penis میرے نالوں ناکوا تکھها ہے پچی مُٹیا رہی دس نہیں ffentlich بیار، پارموٹھی ہارے دس نہیں میں نے سرطے پاٹی چدر کیوں ریشن بھرگے جس سے اٹھے خدر کیوں تیرے سرطے جوڑا کیوں نہیں ہتھی رنگلا چوڑا کیوں نہیں ککا کچھے تیرے ناکدہ بولا اٹھے رنگنی ساکدہ سرطوں لیکھے پیرا تکر ایک مکملتوں تصویر سچی سونی لگے ہیر حلیہ میں نے دسے تیرا والی بارس کو نہیں تیرا ہلیہ میں نے دسے تیرا والی بارس کو نہیں تیرا اگری بارات کنی انجنا کونی انجنا کونی خیریش اللہ جگ جگ جیوے میرا ملا انجنا کونی خیریش اللہ جگ جگ جیوے میرا ملا اس ترطیدہ نور نی اریئے او دانا مزدور نی اریئے جس سیمایاں حور نی اریئے انہوں ایمیں چنگی لگا بہت خوبصورت بہت شاندار ہم جو ہے بہت خوبصورت سر اسی بات سے ہمیں گانے کی طرف جائیں گے کیونکہ ہم گانے سے ذرہ دور ہو گئے ہیں جی پر آدمی کو اچھا سا گانا سرات ہے بہت خوبصورت بہت شاندار سر موسیقی 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 نا جھوٹے بادے کیتا کر نا جھوٹیں کسما چایا کر نا جھوٹے بادے کیتا کر نا جھوٹیں کسما چایا کر میں نو کننی باری آنکھے آئے میں نو والوال نازم آیا کر اے پیار جنہ مر جاتا میں نو اے نا یاد نایا کر اپنے دن دی خبر نہیں جزن دی خبر لوے کون نا میں خاکی نا میں آدش نا باڑی نا میں پون نا میں خاکی نا میں آدش نا باڑی نا میں پون وہ بھلیا سایاں گھت 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 رویاں جیوے آٹے بیچ لوڑ جیوے آٹے بیچ ویلکم بیک سیورز آئی ہوپ کہ آپ لوگ پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گی اتنے زبزہ شورہ ہمارے ساتھ ہے اتنے خوبصورت آپ کو شرشاری سنائی جا رہی ہے فاہم شور کہ آپ لوگ شور انجوائے کر رہے ہوں گے مجھے آپ کو کہا رکھتا ہے کہ جو سوشل میڈیا آیا ہے اس نے فائدہ پہنچایا ہے چورہ کو آرٹیسٹ کو یا اس نے نفسان ہوا ہے نہیں سوشل میڈیا نے عوام اور جو فنکار ہے اس کے درمیان فاصلہ کم کر دیا ہے اعلی یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے تو آپ آگے نکل سکتے ہو خاص طور پر مضافات میں بیٹھے ہوئے جیسے ہم لوگ ہیں ہم مضافات میں رہنے والے لوگ ان کی آواز نہیں پہنچ باتی تھی مرکز تک تو اب سوشل میڈیا نے یہ خط اگر آپ کی آپ کہیں بھی ہیں دنیا کی کسی بھی کونیوں میں ہیں آپ کی آواز میں طاقت ہے تو وہ پوری دنیا تک پہنچ جائے گی یعنی بڑا فائدہ پہنچایا ہے بہت فائدہ پہنچایا ہے لیکن اس سے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آنن فانن آتے ہیں آنن فانن ختم ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں زندہ وہی رہتا ہے جس کے اندر دم ہے طاقت ہے وہ کی آواز جو ہے وہ زہتی ہے اس میں بہت فائدہ پہنچایا ہے سوشل میڈیا میں آپ کے نظرے بہت فائدہ پہنچایا ہے جو باؤنٹریز مقاتم کرتے ہیں اچھا میرے بہت ہم چاہیں گے جو آپ کا موضوع ہے جس پہ آپ خاصلیتی ہیں اس کے جو آپ کو پسند دیا اشارتا ہے یا کوئی نظم کچھ آپ سنانے چاہیں نو مہینے ککھے رکھا موتے موچوں مرکے جمع رت چنگھا کے پالنا پوسا بلدیت دے خانی دے وے چودھانا باہ کیڑا میرا گرینیا سونیا ربا ڈاڑیا ربا تو آدم دا بوت بنایا اوہ دی پسلی وچوں مرکے میننو کڑیا میننو میننے جو کی چھڑیا پسلی وچوں نکلیے تے پسلی وانگیر ریٹھیے میرے لے کی تیرے کولوں مٹ مٹی بھی نہیں پوجی سونیا ربا ڈاڑیا ربا اوڈیا ربا بہت خوبصورت میں بڑی گہری باتیں بہت کمار بہت سامسوالی فیلنگ دو گئی ہے مجھے اتنا زبردست بہت ہی شاندار بہت ہی کمار لکھا ہوا تھا اصلا یہ جو ہے لکھنے میں جو ہے اس کے پیچھے کوئی خاص سوچ ہوتی ہے کوئی کتنا وقت لگتا ہے کوئی آمد ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ان سب کو لکھنے کے لئے ایکسپیرینس ہوتا ہے ایسا کیا دیکھا ہوتا ہے شاعر میرا خیال ہے کہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بن نہیں سکتا پدایشی ہوتا ہے تھوڑا سا پولیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے خود کو وہ وقت کے ساتھ جب آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے آپ کا مشاہدہ بڑھتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ پولیش ہوتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ لیکن شاعر پدایشی شاعر ہوتا ہے بننے ڈاکٹرز بن سکتے ہیں آپ نصر لکھ سکتے ہیں لیکن شاعری میں یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی سپیشل آپ کو ٹائم سپینڈ نہیں کرنا پڑتا شیر کی چلتے پھرتے کام کرتے جو شیر ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے وہ یامد والا فس و جانا وہ ہو جاتا ہے کیونکہ نصر کے لئے آپ کو باقاعدہ بیٹھنا پڑتا ہے یہ ٹائم ہے جو ہم نے لکھنے پڑھنے کے لئے مختص کیا ہوا ہے اس میں ہم نے لکھنا ہی پڑھنا ہے لیکن شاعری وہ اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں زبادہ یعنی شاعر جائے بائی برد ہوتا ہے بائی برد ہوتا ہے آج ہمارے سے جائے فراز بھی ہیں فراز آپ انجوائے کر رہے ہیں شو ایتی زبادہ شو رہا ہے تو آج میں ایک دفرینٹ شو دیکھ رہا ہوں آتا ہے اور میرے حساب سے یہ باقی کے شو اس سے بہت زیادہ بہتر ہے ہماری بات ہو رہی ہے ہمارے دیفنیٹ بات ہے دیفنیٹ بات ہے میں جائی ہپی آپ انجوائے کر رہے ہیں جو بہت ہے اچھا کہ یہ آپ کے کیا چل رہے ہیں آپ کے چل رہے ہیں فیسٹیول ہیں تو بیزی ہیں بہت زیادہ بہت ہے وہی بات ہے کہ آپ کو چھتے ہیں یہ ہمارا تین تین دن کے ٹورز ہوتے ہیں تین دن سو نہیں پا رہے ہیں لیکن کام ہے کرنا ہے کام ہے کرنا ہے کام کر رہا ہے صحیح آخری گناہ ضرور سنیں گے ہم اینڈ میں لیکن ابھی ہم مجمی صاحب سے واد کریں گے سرد کچھ اینڈ میں کیا کہنا چاہیں گے آپ کو کچھ اشار جو ہیں آپ سنانا چاہیں وزیر ہمیں دے میں دو اشار چاہیں بہت سے چیزیں دوسرے باقی غزر نبی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کس کو پسند بھی نہیں کہ مسجد میری تو کیوں ٹاویں مسجد میری تو کیوں ٹاویں میں کیوں توڑا مندر نوں آجا دو میں بے کے پڑیئے ایک دوجہ دے اندر نوں بہت خوبصیت بہت شاندہ صدیہ مانگوں آج بھی کچھ نے جانا مسجد مندر دا لو تے تیرا میرا لگنا تیرے میرے خنجر نوں تو بسم اللہ پڑ کے میں نوں نانک دا پرشاد پڑا تو بسم اللہ پڑ کے میں نوں نانک دا پرشاد پڑا میں نانک دی بانی پڑ کے دیاں حسینی لنگر میں نانک دی بانی پڑ کے دیاں حسینی لنگر جناتی کر نتھنا پائی نفرت والے ڈنگر دیاں حسینی لنگر شیشے اکتے توڑا جونیاں کندہ چاڑی جانتے شیشے اکتے توڑا جمیاں کندہ چاڑی جانتے جلدہ سام رہنے چلے برکے پاڑی جانتے بہا دا دیاں دیاں کپران خان رہو حسینی دی چچچچچخر جانتے ہیں کبرا اکتے تلے جڑے ہیں چترہ چاری جانتے ہیں کہ چلوئی بابا نظمی اپنے پندہ نمو کر لیے چلوئی بابا نظمی اپنے پندہ نمو کر لیے شہران دیو سریکتے اپنے شہر ہو جاری جانتے ہیں کمال کمال بہت خوبصورت بہت زبردست اتنا اچھا پرگرام رہا کہ مجھے آپ پتہ نہیں چلا کہ پرگرام کا وقت ختم بھی ہو گیا ہے بہت زبردست بہت شاندار میڈم جاتے جاتے کیا کہنا جائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو آپ میں یہ کہنا جاتی ہوں جیسے آج کل حالات جا رہی ہیں جنگ ہے دونوں طرف خوف ہے تو محبت کو فروغ دیں محبت بڑھائیں امن میں ہی سلامتی ہے زبردست محبت اور امن کا پرگرام سر آپ کی طرف سے بھی اپنے دشیر میں بھی یہی باتیں ہیں کہ ہمیں ایسے کریں کوئی ہمیں ایسے کرنے والا آئے بس بہت بہت خوبصورت بہت شکریہ سر آپ کبھی بہت شکریہ آپ کبھی جی ویورز بہت بہت زبردست پروگرام رہا آج آپ لوگوں نے بہت انجوائی کیا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ اور جادہ جادہ فراز کی طرف سے یہ گہنا موسیقی 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 سوڑے یار دی گڑو دی بردی تک مولا کھلو میں ڈر دی سوڑے یار دی گڑو دی بردی گھون چرکڑا شرکڑا 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 گھون چرکڑا سان یادا دیری کچڑن والی جیوے کچڑن والی جیوے لڑیاں کچڑن والی جیوے